حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر پیتن اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھتے نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے گا حاضر پیتن بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا بکم في هذا البرنامج المبارک برنامج التحدث باللغة العربية محترم ناظرین میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں عربی کی سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ سب بخیر آفیت ہوں گے اور ہمارے اس کورس سے مستفید ہو رہے ہوں گے ناظرین پچھلے کچھ اپیسوڈ میں ہم نے مذکر اور مؤنس کی بحث کو سمجھائے یعنی ماسکولین اور فیمنین کی بحث کو آئیے ابھی بھی ہم اسی کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں پیچھے بتایا گیا تھا کہ اگر قریب میں کوئی چیز ہے اور وہ ماسکولین ہے تو اسے حاضر کہتے ہیں اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حاضر کا استعمال کیا جائے گا اور اگر قریب میں کوئی چیز ہے اور وہ فیمنین ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حاضر ہی بولا جائے گا جیسے آپ یہ بھی جان چکے ہوں گے کہ دور کے لیے دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی میں زالی کا آتا ہے اگر وہ ماسکولین ہے یعنی مذکر ہے لیکن آپ نے اب تک یہ نہیں جانا ہے کہ دور کی چیز اگر فیمنین ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کون سا لفظ آتا ہے تو آئیے ہم آج کے اس اپیسوڈ میں اسی کو جانیں گے اور اس کو لے کر مشک بھی کریں گے اگر کوئی چیز ہم سے دور ہے اور وہ فیمنین ہے ہم اس کی طرف اشارہ کر کے کہنا چاہتے ہیں وہ تو اس کے لیے تلکا کا لفظ آتا ہے تلکا اس سے پہلے شروع میں ہی آپ جان چکے ہیں کہ اگر دور کی چیز ماسکولین ہے اور اس کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہے تو زالی کا آتا ہے زالی کا زالی کا تل کا ہمیں کہنا ہے وہ فاطمہ ہے تھوڑی سی دوری پر کوئی لڑکی کھڑی ہے ہم اس کے بارے میں اگر پوچھنا چاہیں گے تو ہم کہیں گے من تلکا کوئی خاتون ہے من تلکا وہ کون ہے تو جواب دیا جا سکتا ہے تلکا فاطمہ تو تلکا عائشتو تلکا مریم تلکا مریم اسی طریقے سے تھوڑی سی دوری پر کوئی چیز ہے اور وہ فیمنین ہے تو ہم ما یا مازہ لگا کر اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں ماذا تلکا ماذا تلکا وہ کیا ہے جواب دیا جا سکتا ہے تلکا ساعتن تلکا ساعت الجداری تلکا مدرستن تلکا جامعتن تلکا حدیقتن اسی طریقے سے ہم دور کی چیز کو لے کر کوئی بات کہہ سکتے ہیں آئیے مزید اس کو سمجھتے ہیں وضاحت کے ساتھ تو زالکا کے بعد اگر ہم ساعتن لانا چاہیں اور تلکا کے بعد زیدن لانا چاہیں تو کیا یہ چیز درست ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہم ذالکا فاطمتو ذالکا ساعتن نہیں کہہ سکتے اسی طریقے سے تلکا زیدن تلکا کرسی ہم نہیں کہہ سکتے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم ساعتن کو تلکا کے ساتھ رکھیں اور زیدن کو ذالکا کے ساتھ رکھیں ذالکا زیدن ذالکا قلمن تلکا فاطمتو تلکا ساعتن تو آپ نے دیکھا اگر دور کی چیز کی طرف ہم اشارہ کر کے کہیں گے کہ وہ فاطمہ ہے یا وہ گھڑی ہے تو ہم تلکا کا استعمال کریں گے اور اگر وہ ماسکولین ہے وہ کوئی مذکر ہے تو ہم ذالکا کہیں گے ذالکا زیدن ذالکا کرسیون آئیے اب ہم اس کو لے کر کچھ جملے بناتے ہیں سوال کیا جا رہا ہے من حادی ہی آپ کے آس پاس دو خواتین کھڑی ہیں تو آپ ان کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں من حادی ہی ومن تلکا ایک آپ سے تھوڑا نزدیک ہے ایک آپ سے تھوڑا دور ہے آپ پوچھ سکتے ہیں من حادی ہی ومن تلکا من حادی ہی ومن تلکا جواب دیا جا سکتا ہے حادی ہی آمینہ وطلکا فاطمہ حادی ہی آمینہ وطلکا فاطمہ پھر آپ مزید اس گفتگو کو جاری رکھ سکتے ہیں حادی ہی حادی ہی طبیبہ وطلکا ممرضتن حادی ہی طبیبہ وطلکا ممرضتن ممرضتن یعنی نرس حادی ہی طبیبہ وطلکا ممرضہ اسی طریقے سے آپ مزید گفتگو کو جاری رکھ سکتے ہیں حادی ہی طویلہ وطلکا قصیرہ طویلہ یعنی لمبی قصیرہ یعنی پستا قد حادی ہی طویلہ وطلکا قصیرہ اسی طریقے سے مزید آپ اسی بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں حادی ہی من الہند یعنی یہ ہندوستان سے ہے انڈین ہے حادی ہی من الہند وطلکا من الیابان حادی ہی من الہند وطلکا من الیابان اور اگر کوئی مرد ہے دو لوگ آپ کے پاس کھڑے ہیں ایک تھوڑا سا آپ کے نزدیک ہے ایک تھوڑا سا آپ سے دور ہے تو اس کے بارے میں کیسے سوال کریں گے من هذا من هذا ومن ذالک من هذا ومن ذالک یہ کون ہے اور وہ کون ہے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں هذا علی و هذا حامد من هذا ومن ذالک هذا حامد وذالک محمود یا وذالک علی وذالک خرشید تو آپ نے فرق سمجھا کہ تلکا اور حاذ ہی کہاں پر استعمال کیا جائے گا اور حاذہ اور ذالک کہاں پر استعمال کیا جائے گا یہ تو تھا حاذ ہی اور تلکا کا استعمال کسی شخص کو لے کر اب آئیے حاذ ہی اور تلکا کا استعمال ہم سیکھ لیتے ہیں کسی چیز کو لے کر اگر جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ ماسکولین ہے تو وہاں پر حاضہ یا ذالکہ آئے گا قریب کی چیز کے لیے حاضہ اور دور کی چیز کے لیے ذالکہ اور اگر جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ فیمنین ہے تو ہم قریب کی چیز کے لیے حاضی ہی کہیں گے اور دور کی چیز کے لیے تلکہ یعنی چیز میں اور شخص میں کوئی فرق نہیں رہے گا اس معاملے میں ہمیں کہنا ہے هذه غسالة وتلک ثلاجة هذه غسالة وتلک ثلاجة هذه سیارة المدیر وتلک سیارة المدرس هذه سیارة المدیر وتلک سیارة المدرس یہ مدیر کی کار ہے اور وہ استاذ کی کار ہے ٹیچر کی کار ہے اب اسی کو ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھا سکتے ہیں هذه غالية وتلک رخیصة هذه غالية وتلک رخیصة هذه سیارة المدیر وتلک سیارة المدرس هذه غالية وتلک رخیصة غالية اس کے معنی آپ جانتے ہی ہوں گے غالية مہنگی رخیصة سستی هذه غالية وتلک رخیصة هذه جمیلا هذه جمیلا وتلک سیئة سیئتن کے معنی ہوتے ہیں بری هذه جمیلا وتلک سیئة هذه یابانیہ هذه یابانیہ یہ جاپانی ہے وتلک محلية محلیتن کے معنی ہے لوکل اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں هذه مستوردہ مستوردہ یہ آپ کے لئے نئے لفظ ہے اس کو میں لکھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھے سے بیٹھ جائے مستوردہ مستوردتن مستوردتن کے معنی ہوتے ہیں امپورٹیڈ امپورٹیڈ هذه مستوردتن یہ امپورٹیڈ ہے اور اگر ماسکولین ہے تو ہم تاکو ہٹا دیں گے اور کہیں گے مستوردن هذا الجوال الجوال مستوردن الکرسیو مستوردن الحاسوب مستوردن تو ناظرین اس طریقے سے ہم ایک ہی چیز کے بارے میں گفتگو کو آگے بڑھا سکتے ہیں دیکھئے ہم نے شروع کہاں سے کیا هذه سیارت المدیر و تلک سیارت المدرز پھر اس کے بارے میں مزید ہم نے کہا هذه غالیہ و تلک رخیصہ ہم کمپیر کرتے چلے گئے هذه جمیلہ و تلک سیئیہ هذه یابانیہ و تلک محلیہ اسی طریقے سے ہم یہ بھی کہ سکتے ہیں هذه جدیدہ و تلک قدیمہ اور آگے ہم یہ بھی کہ سکتے ہیں هذه سریعہ سریعتن کے معنی ہوتے ہیں تیز هذه سریعہ و تلک بطیعہ بطیعتن کے معنی ہوتے ہیں سست رفتار سریعتن کے اقدم الٹا سریعتن یعنی تیز بطیعتن یعنی سست اسی طریقے سے اگر ماسکولین ہے تو ہم سریعن اور بطیعن کہیں گے جیسے ہمیں کہنا ہے موبائل سست ہے الجوال بطیعن الحاسوب بطیعن اور تیز ہے الحاسوب سریعن آئیے بطیعن کا لفظ میں آپ کو لکھ کر بتا دیتا ہوں هذه سریعن و تلک بطیعن تو ایسے ہے بطیعن اور اگر ماسکولین ہے تو ہم کہیں گے بطیعن بطیعن ناظرین اگر آپ کے سامنے کوئی لمبا جملہ بولتا ہے لمبا سینٹنس بولتا ہے یا لمبی گفتگو کرتا ہے یا آپ کتاب میں لمبا سینٹنس یا لمبی گفتگو پڑھ رہے ہیں تو اس سے گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ٹکڑے ٹکڑوں میں بات دیجئے پہلے آپ اس کے پارٹس کو سمجھئے جب آپ کے پارٹس سمجھ میں آ جائیں گے تو آپ کو پورا اسٹرکچر بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ گھبرائیں نہ کسی بھی بڑے سینٹنس کو دیکھ کر کسی بھی بڑی گفتگو کو سن کر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ پہلے ایک ایک لفظ کو حل کریں پھر ایک ایک ٹکڑے کو حل کریں انشاءاللہ آپ کو عربی بہت آسان نظر آنے لگے گی ناظرین آئیے ہم انہی مثالوں کی روشنی میں تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں ہمارے سامنے مرغی ہے ہمارے سامنے بتق بھی ہے مرغی ہمارے پاس ہے اور بتق ذرا دور ہے ہم کہیں گے ہادی ہی دجاجتن ہادی ہی دجاجتن و تلک بطتن عربی میں بتق کو بطتن بولتے ہیں دجاجتن یعنی مرگی اور بطتن یعنی بتق دجاجتن مرگی بطتن یعنی بتق اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں ہادی ہی طابعتن و تلک دباستن ہادی ہی سخانتن و تلک برادتن ہادی ہی سخانتن و تلک برادتن یعنی یہ گزر ہے اور وہ کولر ہے ہادی ہی مکواتن ہادی ہی مکواتن این الثوب این الثوب ہادا خبزن و تلک بیضتن خبزن یعنی روٹی بریڈ اور بیضتن یعنی اگ انڈا یہ نئے لفظ ہے آپ اس کو بھی لکھ لیں نوٹ کر لیں بیضتن بیضتن یعنی انڈا بیضتن بیضتن ہادا جاموس و تلک بقرتن جاموسن یعنی بھینس ہادا جاموسن و تلک بقرتن ذالک دیکن دیکن یعنی مرغا اور دجاجتن مرغی ذالک دیکن و تلک دجاجتن ذالک دیکن و تلک دجاجتن اس طریقے سے آپ کسی سے سوال و جواب کر سکتے ہیں اتلک دجاجتن لا تلک بطتن اتلک غسالتن نعم تلک غسالة اتلک غسالتن لا تلک ثلاجتن هادا جاملن و تلک ناقتن هادا جاملن و تلک ناقتن جاملن کے معنی ہوتے ہیں اوت جاملن یعنی اوت اور ناقتن ایک لفظات ہے ناقتن یعنی اوتنی هادا جاملن و تلک ناقتن هادا رجلن و تلک امرأتن هل هادا رجلن لا هاده امرأتن هل ذالک رجلن لا تلک امرأتن هاده ملعقتن و تلک مکنسة ملعقتن كمعنی ہوتے ہیں اسپون چمچا ملعقتن مکنسة مکنسة یعنی جھارو هاده ملعقتن و هادا كوب تلک مکنسة مکنسة یعنی جھارو تلک مکنسة هادا بیت المؤذن هادا بیت المؤذن و تلک شقة الامام شقة الامام یعنی مام کافلیت هادا بیت المؤذن و تلک شقة الامام هادا مستشفل جامعہ هادا مستشفل جامعہ و تلک حدیقتها هادا مستشفل جامعہ و تلک حدیقتها جامعہ میں آپ کی یونیورسٹی میں آپ کا کوئی دوست آیا ہے آپ اسے گھمانے لے جا رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں هادا مستشفل جامعہ یعنی یہ جامعہ کا ہسپٹل ہے و تلک حدیقتها اور وہ اس کا پارک ہے اس کا یعنی جامعہ کا یونیورسٹی کا هادا ملعب المدرسہ یہ اسکول کا اسٹیڈیم ہے هادا ملعب المدرسہ و تلک مکتبتها اور وہ اس کی لائبریری ہے ناظرین اگرام آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ اپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں